اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج سے مسائل روزہ کا آغاز کیا جا رہا ہے سب سے پہلے روزہ کی تعریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ روزہ کی تعریف ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج سے غروب ہونے تک بنیجت عبادت کھانے پینے اور جسمانی تعلقات سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے اس سے ہم یہ معلوم ہوا کہ روزہ کے دوران کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات سے بھی دور رہنا ہوگا اور اس میں عبادت کی نیت ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت اس کی نیت ہی سے عبادت بنتی ہے نماز کے لئے بھی نیت شرط ہے زکاة کے لئے بھی نیت ضروری ہے اسی طریقے سے روزہ کے لئے بھی نیت ضروری ہے نیت دل کے پخت ارادے کو کہتے ہیں اور ہر کام کو کرنے کا پخت ارادہ کر لیا جائے تو وہی اس کام کی نیت کہلاتی ہے تو اگر روزہ رکھنے کی دل میں نیت کر لی ہے اور روزہ رکھنے کا پخت ارادہ کر لیا ہے تو وہی روزہ کی نیت ہے اگرچہ زبان سے کلمات ادا نہ کیوں اگرچہ روزہ کی دعا نہ پڑی ہو تب بھی اگر دل میں پخت ارادہ ہے تو اس سے وہ نیت درست ہوگی اور اسی کے ساتھ روزہ رکھنا درست ہوگا البتہ کلمات کہنا زبان سے الفاظ کہنا اور روزہ کی نیت کی دعا پڑھنا افضل ہے اب جو رمضان کے روزہ کی نیت ہے اس کا وقت کیا ہے تو رمضان کے جو روزہ کی نیت ہے اس کا وقت غروب آفتاب سے لے کر تلوے آفتاب تک ہے یعنی مغرب سے لے کر تلوے آفتاب یعنی فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک کبھی بھی ہم رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں مغرب میں بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد کبھی بھی فجر سے پہلے پہلے جو تلوے آفتاب ہے اس سے پہلے پہلے رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی سہری میں نہیں اٹھا لیکن اس نے رات میں ہی یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور سہری میں آنکھ نہیں کھلی تو اب بس اس نے جو پہلے نیت کی تھی وہی نیت اس سے کافی ہوگی اور اسی نیت کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا اور اسی طریقے سے سہری کھانا سہری کی تیاری کرنا یہ بھی نیت ہی میں شمار ہوتی ہے کیونکہ انسان سہری کی تیاری کیوں کرتا ہے کہ کل سہری کر کے روزہ رکھے گا سہری کیوں کھا رہا ہے اسی لئے کھا رہا ہے نا کہ سہری کھا کر روزہ رکھے گا تو یہ تمام چیزیں بھی نیت ہی میں شمار ہوتی ہیں اور اگر کسی نے گروہ آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نیت ہی نہیں کی نہ دل میں نیت کی نہ کلمات ادا کیے اور پھر سہری میں بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی یعنی کہ فجر کا وقت بھی ہو گیا اور سہری بھی نہیں کی اور گزشتہ کل اس نے نیت بھی نہیں کی تھی رمضان کے روزے کی تو اب فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں رمضان کے روزے کی نیت زوال یعنی دہوے کبرہ سے پہلے پہلے بھی کی جا سکتی ہے دہوے کبرہ یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے سورج ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے اگر کسی نے رات میں بھی نیت نہیں کی تھی سہری میں بھی آنکھ نہیں کھلی طلوع فجر ہو گیا اب اگر اس کی آنکھ زوال سے پہلے پہلے کھلی ہے سات آٹھ بجے دس بجے تک بھی کھلی ہے پھر اسے یہ یاد آیا کہ آج تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور اسے یہ احساس ہوا کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے تو اب وہ فل فور نیت کرے گا اور اسی نیت کے ساتھ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا لیکن اس کے لئے دو شرائط ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو توڑنے والا ہو مثلا ابھی وہ اٹھا اسے یاد آیا کہ آج تو رمضان کا روزہ رکھنا تھا اور پھر اسے یاد آیا کہ زوال سے پہلے پہلے نیت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس نے یہ سوچا کہ چلو ابھی زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں تو میں ذرا ایک گلاس پانی پی لوں اب اس نے اگر پانی پی کر نیت کی تو وہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ شرط یہی ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو توڑنے والا ہو اور پانی پینا یقیناً روزے کو توڑنے والا عمل ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ نیت کرے گا تو وہ یہ نیت کرے کہ میں طلوع فجر سے روزے دار ہوں یہ نیت نہ کرے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں تو ان دونوں شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی زوال کے وقت سے پہلے پہلے رمضان کی روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے آج ہم نے روزے کی تعریف کے حوالے سے گفتگو گی انشاءاللہ تبارک و تعالی کل مزید روزے کے مسائد کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس حوالے سے کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں وما علینا إلا البلاغ المبین